بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سلام ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے تمہیں آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ بھائی سعودی ریبیا میں آنے کے لیے آپ کو پتہ ہی فیضر ایسٹرازینکا یا اور ایک تو ویکسین ہے یہ آپ کو لگوانی ہوتی ہے چائنہ کی ویکسین ابھی تک سعودی ریبیا نے ایکسپٹ نہیں کی ہے تو بھائی پاکستان میں جیسا کہ ڈاکٹر فیصل کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ ان تمام بندوں کو جو غیر ملگی ہیں جو دوسری کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں کام کے سلسلے میں یہاں پر چھوٹی کے لیے آئے ہوئے تھے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اس ویکسین کو لے کر تو ان کو پہلے لگائی جائے گی یعنی کہ پاکستان میں بھائی سیدھے لفاظ میں ایسٹرازینکا ویکسین لگانا شروع کر دی گئی ہے اور فرسٹ یعنی کہ پہلے نمبر پر تمام طرف پردیسی بھائیوں کو جو دوسری کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں ان کو رکھا گیا ہے اسی کے مطلق نیٹ پر ایک ویڈیو کافی ویرل ہو رکھی ہے آپ پھائیوں کو یہاں پر میں ویڈیو بھی چلا کر دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہاں پر بہت سے بندوں کو میں نے سوچا ہے جو میرے جاننے والے ہیں آپ کوئی کچھ جاننے والے بندوں نے یہ بولا ہوگا کہ بھائی جب سعودی ریبیا میں ہم ہوتے ہیں تو ہم بولتے ہیں بھائی ادھر کام نہیں کرنا ہے پاکستان میں جائیں گے یا انڈیا میں جائیں گے وہی کچھ کروں گا بس یار اتھے میں کچھ نہیں کرنا اور میں اتھے سیٹ کر لینا ہے جب چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھائی پھر دو دو تین تین لاکھ روپے لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بھائی دو تین لاکھ روپے بھی لگ جائے تو ہم لگانے کو تیار ہیں بس سعودی ریبیا پہنچ جائیں کسی طریقے سے یعنی کہ سعودی ریبیا کی اہمیت تو بھائی بہت زیادہ ہے یہ تو ہم سب کو پتا ہے ابھی بات کر لیتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر یہاں پر اس طرف یا اس طرف میں آپ کو وہ ویڈیو بھی چلا کر دکھا رکھا ہوں آپ دیکھ رکھے ہوں گے ویڈیو میں بھائی کیا ہے یہ سیالکوٹ کے ایک سینٹر کی ویڈیو ہے جہاں پر یہ ویکسین لگائی جا رکھی ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ویکسین لگانے سینٹر کی تداد میں آپ دیکھ لیں بندے ویکسین لگانے کے لئے موجود ہیں یعنی کہ اتنا رش لگا ہوا ہے اسٹرازینی کا ویکسین لگوائیں اور کسی نہ کسی طریقے سے سعودی ریبیا میں داخل ہو جائیں آپ کو بھائی بھائی کیلئر کر دیں اگر آپ نے ویکسین نہیں بھی اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ویکسین نہیں بھی لگتی ہے تو پھر بھی آپ سعودی ریبیا آ سکیں گے پس آپ کو بھائی کچھ دن کا کنٹائن وگرہ یہاں پر کرنا ہوگا اور کچھ اضافی پیسے جمع کروانے ہوں گے ویکسین لگوائیں بیسٹا جی آپ کے لئے لیکن ایسے محول میں مت لگوائیے بھائی وہاں پر آپ رش دیکھ لیں عوام بندے کے ساتھ بندہ لگا ہوا بھائی ایک سے دو میٹر کا فاصلہ بلکل کوئی بھی کوئی بھی کسی قسم کی بھائی پالیسی کے اوپر کوئی عمل ہی نہیں کر رکھا ہے تو ویکسین ضرور لگوائیں اگر آپ کو لگائی جا رکھی ہے اگر بھائی نہیں بھی لگتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے کچھ پیسے زیادہ لگیں گے آپ بھائی یہاں پر کچھ دن کنٹائن وغیرہ کرنے کے بعد سعودی ریبے میں پھر بھی اپنے کام کے اوپر جا سکیں گے